اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب کیریت سے ہوں گے آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ کوئی نئی ریسپی نہیں آئی تو ویورز اس کی وجہ یہ ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی آپ تمام ویورز سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیس میرے لئے خصوصی دعا کیجئے اللہ پاک مجھے صحت و تندرستی والی لنبی زندگی سے نوازے اور میں اسی طرح آپ سے اپنی ریسپیز شیئر کرتی رہو تو شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی آج ہم بنا رہے ہیں دال گوشت دال گوشت بنانے کے لئے دال چنہ دی ہے پانچ سو گرام دال کو تین گھنٹے پہلے بھو دیا تھا چکن ہے پانچ سو گرام لیسن ادھر کا پیسٹ ہے ٹو ٹیبل سپون نمک خصفیزائی کا حلدی پاودر ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاودر ہے وان ٹی سپون دھنیا پاودر ہے وان ٹی سپون اور ایک ادت کالی ہلائچی اور پانی ہم اس میں شامل کریں گے تقریباً ڈیل لیٹر یہ ڈال کر ہم پریشر ککر کو بند کرتے ہیں اور فل فلیم پہ پندرہ منٹ تک ویسل کو چلنے دیتے ہیں پندرہ منٹ بعد فلیم کو آف کرتے ہیں اور پریشر ککر سے سٹیم نکال دیتے ہیں ڈال اور چکن بہت اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اب ہم ایک بھرتن میں ایک کپ گھی تقریباً ایک سو پچاس ایمل گھی ڈالتے ہیں اور ایک بڑے سائز کی پیاز باریک کٹیوی ڈال کر پراؤن ہونے تک فرائی کرتے ہیں فرائی کیوی آدھی پیاز ہم نکال لیتے ہیں اور اس میں ہم ڈالتے ہیں دو کماٹر بھریق کٹے ہوئے اور ہم اس میں شامل کریں گے وان ٹی سپون بلیک پیپر پاودر دو سے تین چھوٹے دارچینی کے ٹکرے چھے سے ساتھ سب سمسٹیں لمبائی میں کٹی ہوئی اور ایک کپ پانی آٹ کرتے ہیں اور اسے ہم کور کرتے ہیں دو منٹ کے لیے تاکہ ٹامٹر اچھے سے سوفٹ ہو جائے تو جی وی ورز اب ہم اس کو بھون لیتے ہیں تاکہ اس کا گھی الگ ہو جائے اب ہم اس میں شامل کریں گے جو دال ہم نے پریشور ککر میں بنائی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور میڈیم فلیم پہ چمچ چلاتے ہوئے اسے ہم پانچ منٹ کے لیے پکاتے ہیں اور ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون سفیر زیرہ ہاتھوں سے مسل کر ڈالتے ہیں اس سے اس کی خشبوں میں اضافہ ہوتا ہے دھنیے کے پتے ڈالتے ہیں اور ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تو جی ورز تیار ہے ہماری ریسٹورنٹ سٹائل میں دال گوشت بہت آسان ریسپی ہے آپ بھی ٹرائے کرنا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ موسیقی